صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں کا شکری عدا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی عدا نہیں کر سکتا یہ ابو دعود اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے تو محسن کا یہ حق بنتا ہے جس نے احسان کیا ہے کہ اس کا شکریہ عدا کیا جائے احسان کا اصل بدلہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں آپ کے ساتھ کسی نے تعاون کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے شریعت ایک مسلمان کو ایسا نہیں چاہتی کہ وہ دوسروں کے احسانات ہی لیتا رہے بلکہ شریعت کا مطلوب انسان وہ انسان ہے جو خود دوسروں پر احسان کرے دوسروں کے احسانات لیتے رہنا احسانات لیتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ دوسروں پر احسان کرے اور کم از کم جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس پر احسان کرنا تو اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کی ذمہ داری ہے اور قرآن نے بھی اس کا اصل بدلہ یہی بتایا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کیا جائے تو ایک تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے دوسرے نمبر پر کہ اگر انسان احسان نہیں کر سکتا اپنی کسی بھی مثلا اس نے کوئی مالی تعاون کیا اس نے آپ کو قرضہ دیا یا کوئی ایسا احسان کیا جو آپ نہیں کر سکتے تو اول تو اپنے بس میں جو احسان ہے وہ کر لیا جائے جو احسان انسان کر سکتا اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے شکریہ ادا کرنا تو اس محسن کا حق ہے احسان کرنے والے کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس لئے احسان کرے کہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں اور انہی کریم اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نورید منکم جزاء ولا شکورا کہ ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے اسلام کے دو الگ الگ مطالبے ہیں ایک مطالبہ ہے احسان کرنے والے سے احسان کرنے والے کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ نہ تو بدلے کی نیت سے احسان کرنا نہ شکریہ حاصل کرنے کی نیت سے احسان کرنا اور جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کریں تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا اس سے شریعت کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کس طرح معاشرے کے اندر مسلمانوں کو انسانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے کہ ہر انسان کو ہر طبقے کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تم اپنا حق جو تم پر لازم ہوتا ہے وہ ادا کرو دوسرے کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے اس حق کا مطالبہ کرو اس حق کا مطالبہ کرو بلکہ جس کے ذمہ جو حق لازم ہے اس حق کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہی وہ مزاج ہے کہ جو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے سے ساری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے آج دنیا کے اندر ہر انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا وہ نظر آتا ہے شوہر یہ پوچھتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی یہ پوچھتی ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اولاد یہ پوچھتی ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا کہ شوہر یہ پوچھتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی یہ پوچھتی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں تو سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں اپنے حقوق کا جائز مطالبہ کرنا شریعت میں منع نہیں ہے لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ کوشش کرے یہ دیکھیں کہ میرے ذمہ میری بیوی کا کیا حق ہے میری اولاد کا کیا حق ہے رشتداروں کا کیا حق ہے پڑوسیوں کا کیا حق ہے ماتحت لوگوں کا کیا حق ہے بڑوں کا کیا حق ہے اور میں ان حقوق میں سے کون کون سے حقوق ادا کر رہا ہوں اگر ہر انسان کی معاشرے میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب کے حقوق ویسے ہی ادا ہو جائیں گے تو آپ نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ لوگوں کا احسان اور لوگوں کا انعام تو بہت معمولی ہوگا بہت چھوٹا ہوگا بہت کم ہوگا تو جب اس نے اتنے چھوٹے احسان کا بدلہ نہیں ادا کیا تو اللہ کا اتنا بڑا احسان اس کا کیا شکریہ وہ ادا کرے گا اور بعض محدثین نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی ایسے انسان کے شکر کو قبول ہی نہیں کرتے جو لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا یعنی اگر اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالی ایسے انسان کے شکر کو قبول ہی نہیں فرماتے تو گویا انسان کے شکر کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے احسانات کا بھی شکریہ ادا کرے تو اس لئے ایسے کسی بھی موقع پر کوئی کچھ بھی حسان ہو کسی کی طرف سے تو شکریہ کے کچھ کلمات کہہ دینے چاہیں اور شکریہ کے بہترین کلمات جزاک اللہ خیرہ ہے شکریہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے وہ بھی جائز ہے لیکن جزاک اللہ خیرہ کہنے میں اس احسان کرنے والے کا زیادہ فائدہ ہے اس لئے کہ آپ اس کو دعا دیتے تھے شکریہ میں اس کا شکریہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مزید کوئی اضافی دعا مزید کوئی اضافی احسان آپ نہیں کرتے جبکہ جزاک اللہ خیرہ میں اضافی احسان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان یہ دونوں کلمات ہی کہہ دیں شکریہ بھی کہہ دیں جزاک اللہ خیرہ بھی کہہ دیں تاکہ اس کا اچھے طریقے سے حدیث حریف کے اندر آتا ہے من صنع ایلیہ معروف فقال لفاع لہی جزاک اللہ خیرہ فقد ابلغ فی السنا کہ جس کے ساتھ کسی نے احسان کیا اور اس نے اس احسان کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ کہا جزاک اللہ خیرہ کا مطلب اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے آپ نے فرمایا اس نے اس احسان کرنے والے کی بہت اچھی تعریف کی تو اس لیے اس کی عادت خود بھی بنانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے ایک تو یہ کہ انسان کم سے کم اپنے آپ کو اس وعد کا عادی بنائے کہ دوسروں کے احسان لے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں پر احسان کرے اور اس کو ان پر احسان اس نیت سے نہ کرے کہ ان پر احسان جتلائے بلکہ شریعت کے حکم کے طور پر کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں اور اگر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو تو دوسروں کا شکریہ بھی ضرور ادا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا ہوں رحمتک اللہ تعالیzt